بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت انتہائی مقدس نوان ہے اور نبی علیہ السلام کا مقام عظمت شان اگر پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کی سیرت قرآن ہے قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مقام کو آپ کی شان کو مرتبت کو واضح کیا گیا ہے دنیا کے اندر ایک ذابطہ ہے کسی بھی بڑی شخصیت کی سیرت کا ذکر ہمیشہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ وفات تک جاری رہتا ہے جب تک انسان دنیا میں ہی نہیں آتا تو اس کی سیرت کا یا اس کا ذکر یا اس کا مقام کا بیان کرنا یا وجود میں آنا یا اس کا ذکر ہونا اس کے بارے میں سمور بھی نہیں کیا جا سکتا اور قرآن پاک نے ایک مقام پر ہر انسان سے مخاطبوں کے بات کہی ہے یا انسان پر بوقت نہیں آیا نہیں گزرا کہ جب اس دنیا میں اس کا ذکر بھی موجود نہیں تھا اس دنیا میں نام و نشان نہیں تھا گویا ہر انسان کی سیرت کا آغاز اس کی ولادت سے ہوتا ہے اگر کسی کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہو تو یا اس کے نمائع جو قرآن میں ان کو بیان کیا جاتا ہے یا پھر اس کی ولادت سے اس کی سیرت کا اس کے حوال آغاز ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ کی سیرت کا آغاز اور آپ کا ذکر ولادت سے بلکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کا ذکر موجود تھا اور اس کا ذکر احادیث میں بسراحت موجود ہے تو آج ہم ربی رول کی مناسبت سے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ہی جامعہ امام بخاری میڈیا سنٹر جو یہی دعوت پہنچانے کے لیے آپ تک یہ سرسلہ شروع کیا گیا ہے تو آج سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیان کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ کئی دروس میں جاری رہے گا تو آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی شان مقام رفت کا وہ پہلو جو نبی علیہ السلام کی ولادت سے ہی پہلے ہو چکا تھا اس کا بیان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور خاص کر اس موضوع کے حوالے سے اس عنوان کے حوالے سے کہ ولادت سے پہلے آپ کا ذکر خیر اس کائنات میں موجود تھا اور وہ اللہ کے علم میں آپ کا وہ وجود علمی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی علم میں یہ بات تہشدہ تھی یہ لکھی ہوئی تھی کہ سب سے آخر میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ بار مفسرین اس آیت کریمہ سے بھی یہ اسطلال کیا ہے کہ نون والقلم وما یسترون ما انطب نعمت ربکا بمچنون کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی وما یسترون اور اس کی بھی قسم ہے جو اس قلم کی قسم ہے ان حروف کی قسم ہے ان الفاظ کی قسم ہے تو آخر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقام کا عرفت کا تذکرہ آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں قلم کی قسم کیوں اٹھائی اور اس قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی قسم کیوں اٹھائی تو اس پر مفصلین یہ بات لکھی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس قلم کی قسم اٹھا رہے ہیں جس قلم کو ساری مخلوق سے پہلے بنایا ہے حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے تو قلم نے عرض کی کہ میرے اللہ میں کیا لکھوں تو فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ دے اب لکھت کا وہ آغاز کہاں سے ہوا سب سے پہلے کیا لکھا گیا اس پر مفسرین نے اپنے اپنے علمی بسات کے مطابق گفتگو کی ہے تو یہاں لکھا ہے مفسرین نے جب قلم اور جو کچھ اس سے لکھا گیا ہے اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی اٹھانا چاہتے ہیں مراد مقصود یہ ہے کہ اے محبوب اس قلم کی قسم ہے جس کو سب سے پہلے بنایا گیا اور پھر جو اس سے لکھا گیا اس کی قسم ہے کہ ہم نے اس قلم سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جو مقام لکھوایا ہے جو جو شان لکھوائی ہے جو جو آپ کو صاف بیان کیے گئے ہیں یہ اہل مکہ صداران مکہ قریش مکہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے دیوانہ نعوذ باللہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو مجنون لکھا ہی نہیں ہے لکھوائی نہیں ہے تم اپنے رب کی رحمت و فضل و نعمت سے مجنون نہیں ہو مجنون تو وہ ہوگا جس کا اسمان پر لکھا ہوا ہوگی یہ مجنون ہو جائے گا یہ پاغل ہو جائے گا یہ دیوانہ ہو جائے گا یہ کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی علم بھی نہیں جب اللہ تبارک و تعالی یہ لکھا ہی نہیں لکھوایا ہی نہیں اس کے یہ بات علم ہی بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو جائیں گے ناؤسو باللہ تو کیا یہ ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود نہ جانتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے پہلے لکھوائی گئی آپ کی عظمت آپ کے مقام تو یہ وہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا آغاز ہوتا ہے آپ کی شان کا آغاز ہوتا ہے قبل اس کے کہ ہم آپ کی شان اور مقام اور عفت کو بیان کر پہلے عدب اور تعظیم اور انداز سیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام چاہے وہ ساتھی نام ہو چاہے وہ آپ کا صفاتی نام ہو جب بھی کوئی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سنیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ عدب و احترام کے ساتھ قرآن پھاک اس حکم کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ شاہر فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبی پر درود بھیتے ہیں اے ایمان وارو تم بھی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑو تو جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو علیہ السلام یا علیہ السلام اور خاص کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے الفاظ ہر مومن کی زبان پر انہیں چاہیے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے آپ کے اعترام ہے یہ آپ کی شان ہے اور یہ آپ کا امت پر حق ہے امت کو چاہیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا لیں یا لکھیں تو آپ کے اس نام کے ساتھ آپ کے بردرود لکھا جائے اور پڑھا جائے یہ آپ کا حق ہے اس امت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان اور مقام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت نبی نبوت کے لحاظ سے نبی ہونے کے لحاظ تمام انبیاء علیہ وسلم آپس میں برابر ہیں اور برابر ان کی نبوت پر ہر مومن کا ایمان ہے اور جب تک یہ ایمان نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا اور یہ اسلام کی وسط ہے یہ اسلام کی برخواہت ہے یہ اسلام کا اس طرح سمجھے کہ منفرد ایک وصف ہے جس میں ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے ضروری ہے دنیا کے اندر جتنے مذائب ہیں ان کو یہ ازاد آسل نہیں ہے یہودی مذہب میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نکار کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نکار کیا جائے تو آدمی یہودی رہ سکتا ہے اس طرح عیسائی مذہب میں اگر موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کا نکار کیا جائے تو عیسائی رہ سکتا ہے لیکن کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے انبیاء علیہ وسلم پر اس کا کامل ایمان نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی جو ہیں وہ حق ہیں سچے ہیں ان کی نبوت میں کوئی شک شبہ نہیں لیکن ہم پر اطاعت جس شریعت کی واجب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اطاعت آپ کی واجب ہے ایمان سب پر ہوگا اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور بحسیت رسول والنبی ہم فرق نہیں کریں گے لا نفرق بین حد ہم نفرق ان میں نہیں کریں گے یعنی جو درجہ جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو بیان کیا جائے گی اور قرآن کی آیت نے ہمیں یہ بیان کرنے کا انداز سکھا ہے دل کا رسول فضل لا باغم الاباس یہ جو رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے اس فضیلت کو بیان کیا جائے گا نہ کہ کسی نبی کی تنقیز یا اس کے مقام کو کٹانا مقصود نہیں ہوتا صرف وہ فضیل وہ شان وہ مقام وہ مرتبہ وہ عزاز وہ اصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطاف رمائے ہے ان کا ذکر کر کے مومن کو ایمان میں حلاوت محسوس ہوتی سکون محسوس ہوتا ہے اتنا پخیضہ موضوع اتنا نفیس موضوع اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہونے کی عصیت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مقام اور عفت کو بیان کریں تو آج ہم آپ کی عظمت کا وہ پہلو کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پیدا نہیں ہوئے تھے ولادت با سعادت نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن اللہ تعالیٰ کی علم لوہ محفوظ پہلی عثمانی قطب میں آپ کا ذکر آپ کی شان آپ کا صاف آپ کا مقام موجود تھا تو جس رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت سے پہلی اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا تھا تو اندازہ لگائیے کہ اس کی ولادت کے بعد اس کے مقام کا انداز کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضعات فرمائی ہے کہ سارے انبیاء علیہ وسلم جتنے انبیاء علیہ وسلم گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ وسلم اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا اب یہ وعدہ کی قفیت کیا تھی اس پر بعض مفصلی نے لکھا ہے کہ عالمِ ارواہ میں سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا میرے علم کی وطابق اس کے حوالے سے کوئی سکھا صحیح سنن سے کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ عالمِ ارواہ میں یہ وعدہ لیا گیا وعدہ ہر روحی سے الگ الگ منفرد انداز میں ہے لیکن جب بیان کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے لی ہوئے وعدے کو کٹھا بیان کر دیا ہے جس طرح ایک شخص مختلف کاموں کے لیے ایک ہی کام کے لیے کئی بندوں کے پاتھ جاتا ہے کام اس کا ایک ہی ہے کسی سے کوئی پیسہ لینا ہے دو چار دس بندوں کے پاتھ جاتا ہے تو وہاں سکھ اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بندوں سے مل لائے تو بندہ کہتا ہے سب سے ملقات ہوگی ہے سب سے بات ہوگی ہے یہ سب کوئی تیہ ہوگیا ہے تو مطلقاً بات کر دیتا ہے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے سیعہ کس سباق سے کہ اللہ تبارک تعالی نے وعدہ ہر نبی سے اس کے دور میں اس کے نبوت کے زمانے میں یہ لیا ہے اور جب آخر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وعد لی ہوئے وعدے کے انداء کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا کہ ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا یہاں باد روایات مدرعالمیں ارواز واللہ عالمیں تو قرآن پال میں ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْهِينَ لَمَا عَاطِيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ اللہ تبارک و تعالی نے پختہ وعدہ لیا سارے انبیاء علیہ وسلم سے اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں تمہیں اللہ وہی عطا فرمائے اور تمہیں نبوت کے لئے پسند کر دوں تم پر کتاب و حکمت کا نزول چاری ہو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ پھر آخر پر ایک رسول آجائے جو رسول تمہاری نبوت کی تصدیق کرے اور جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کی بھی تصدیق کرے تو تم پر لازم ہوگا ضروری ہوگا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اس پر ایمان بھی لانا ہے اور دین کو پھیلانے میں اس کی مدد پر بھی لگ جانا ہے تعالیٰ آقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ مِسْرِ کیا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو میرے سے یہ پختہ وعدہ کرتے ہو کہ ایسا تم کرو گے اگر تمہارے زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ٹھیک اگر تمہارے زندگیوں میں نہیں آتا تو پھر تم اپنی امت کو اپنے ماننے والوں پر یہ نصیت کر دو گے قَالُوْ أَخْرَنَّ تم سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ اگر ہمارے زندگیوں میں آیا تو ہم اقرار کرتے ہیں ان پر ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں اور اگر ہمارے زندگیوں میں وہ نہیں آیا تشریف لاتے تو ہم اپنی امت کو یہ نصیت وثیت کر دیں گے کہ ایک آنے والا آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس پر آپ نے امان لانا ہے اور ماری شریعتیں اس وقت ختم ہو جائے قَالَ فَشْهَدُوْ وَعَانَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ پس تم بھی اس پر گوار ہو اور میں خود بھی اس بات پر گوار ہوں آپ اندرہ لگائے شاہان مقام مصطفیٰ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق بارے میں جو معاتہ ہو رہا ہے جو معاتہ ہو رہا ہے اس پر گوار کون ہے اللہ فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا کوئی مانے یا نہ مانے اللہ خود ہی گواری کے لیے کافی ہے فَمَنْ تَوَاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِحُونَ یاد رکھی جو بھی تم میں سے اس وعدے سے پھر گیا اس وعدے پر قیم نہ رہا تو اس کو نبوت کی فرش سے خارج کر دیا جائے گا بطلائیہ سے بڑا رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ نبی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے جب تشریف لائے تو آپ پر ایمان لازم ہوگا آپ کی تصدیق لازم ہوگی آپ کی مدد لازم ہوگی آپ کا ساتھ لازم ہوگا آپ کی نسرت حمایت کرنا تم پر لازم ہوگا اگر اعظم نہیں کرو گے تو گویا تمہارے پاس یہ نبوت یہ مقام یہ شان نہیں رہے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کر دی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں ابھی آپ آئے نہیں آپ کا ذکر خیاد جا رہی ہے ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ابھی دنیا میں آپ کو پہچانا نہیں گیا ابھی آپ کے والتین بھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اور اس غینات میں انسان ہی ابھی تک نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے آپ کا ذکر کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پھر انبیاء علیہ وسلم سے یہ وعدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ سارے انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا تو گویا ہر انسان کی صیرت ولادت سے شروع ہوتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور مقام کا تذکرہ جو ہے وہ وجود علمی کے انداز میں پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ایک اتہ ہے کہ وجود جو آپ کی ولادت سے آپ کی صیرت کا اغاز ہوا ایک ہے کہ آپ کا علم میں اللہ کی علم میں آپ کا وجود ہونا اور آپ کا ذکر ہونا اور آپ کا تذکرہ ہونا شان ہونا اس کا تو تصور بہت پہلے اسمانی کتب میں موجود ہے دیکھ لیجئے قرآن پا کے دوسرا مقام پہ غور کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا دونوں تعمیر کرنے کے بعد جب اس تعمیر سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ ملایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند دعائیں کی اور عجیب انداز ہے کہ جتنی دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قبول فرمائے اور ساری کے ساری ہمارے علم میں ہے کہ وہ قبول ہو چکی ہیں وہ مقبول دعائیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں وہ قیلی ربنا تقبل منا انہاں تصمیر علیم اے اللہ ہماری سمینت کو قبول فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام ساتھ تحاون فرمار رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو یقینا قبول کیا ہے اور ان کا بیت اللہ کا تعمیر کرنا اس کو قبول فرمائے پہلی دعا ہی یہ تھی کہ گویا ساری دعاوں سے پہلے مثلا آپ نماز کے سبب بعد میں دعا کرتے ہیں یا کہیں بھی دعا کرتے ہیں کسی نیک عمل کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ جو یہ میں نے عمل کیا ہے اللہ پہلے تو اس کو قبول فرمائے اگر وہ قبول ہو چکا ہے اور ہو گیا ہے تو یقینا یہ اس بات کی امید ہے کہ اس نیک عمل کی برقت سے اس کے وسیلے سے اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ مسجد بناتا ہے اس کے لئے دعا کر کہ یا اللہ اس کو قبول فرمال اور اگر یہ قبول ہو گیا ہے تیرے ہاں تو یا اللہ پھر یہ انام یہ رحمت مجی عطا فرما دے تو پہلی دعا آپ نے یہ فرمائی کہ اے اللہ ہماری اس میند کو قبول فرمال اور دوسری دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اشار فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین اللہ کا ومن ذریتنا عمت مسلمت اللہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا متی و فرمبردار بنا دے بھلا اس میں کیا شک ہو سکتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اسلم قال اسلمت لرب العالمین تو آپ کی دعا کی قبولیت کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے اور سیدنا اسمائیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر موجود ہے فلمہ اسلمہ وطلہ لچبین ربنا وجعلنا مسلمین اللہ کا فلمہ اسلمہ جب دونوں متی ہو گئے تو گویا قرآن میں آپ کی دعا کا ذکر بھی موجود ہے اور دعا کی قبولیت کا ذکر بھی موجود ہے ومن ذریتنا امت مسلمت لگ اے اللہ میری اولاد میں ایک اپنی متی و فرمبردار امت کے روح جماعت میری اولاد میں ہمیشہ قائم و تیم رکھ آپ یہ بھی دعا قبول ہوگا کی قدرآن آپכשح 열� Command کی لڑی آپ کا خاندان آپ کا نصب آپ کا خون قیامت تک ہے اور صدعات قیامت تک موجود ہیں اور وہ تحیید کے عقیدے پر سنت کے عقیدے پر غیم ہیں تو گویا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی نصل جب آگے چلے گی سیدنا حاصل سینا حسین سے جو آگے آپ کی نصل پاپ جل رہی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور دوسرا صحیح البخاری کی وہ حدیث بھی ہمارے علم میں رہنی چاہیے کہ بنو تمیم جو عرب میں ایک قبیلہ ہے اس کو بھی اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے خون سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا تو گویا بنو تمیم کا ہونا اور سعداد کا ہونا تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے اور امت مسلمت اللہ نافرمانی ایسے اللہ اولاد دے ایسے میری نا اولاد میں سے ایسا گروہ ہمیشہ رہے جو تیرا مطیف وردار ہو وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا اے اللہ ہمیں حج کے طریقے دکھا دے سکھا دے عطا فرما دے تو وہ حج کا کون سا طریقہ ہے جو آج امت کے علم میں نہیں ہے اول سے لے کر آخر تک حج کے پورے مناسق پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاعت فرما خُضُوَنِّ مَنَاسِقَكُمْ مجھ سے حج کے طریقے سکھلو وَتُوبَ عَلَيْنَا اے اللہ ہمارے طرف متوجہ ہو جا ہماری طوبہ قول فرما لے اِنَّا قَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيبُ آگے وہ دعا ہو رہی ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا یا لانا چاہتا تھا کہ سینا عبراہیم علیہ السلام اب وہ دعا کر رہے ہیں اب وہ ذکر آ رہا ہے ولادت سے پہلے ابھی رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے قوان کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے آپ کی شان کو مقام اور عرفت کو نہیں جانتے اور پہچانتے یہ عوام و ناس میں پرابہ گھنڈا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان کو مقام کو نہیں پہچانتے نہیں دیکھتے سنیے رسول اللہ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے آپ کا تو ذکر موجود ہے آپ کی شان موجود آپ کا مقام موجود ہے عرفت موجود ہے قرآن پاک میں وہ قوان سے وصف ہے جو قرآن میں ہو اور ہم اس پر ایمان نہ رکھتے ہو فقاون سے حدیث ہے جو صحیح ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان و فضائل کو بیان کر رہی ہو اور ہاں ایک مومن کو اس پر مقام ایمان نہ ہو مومن کیسے ہو سکتا ہے جس کا رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں ہے یاد رکھئے آپ تو آپ پر ایمان لانا آپ سے محبت کرنا آپ کا عدب کرنا آپ کا احترام کرنا آپ کی شان بیان کرنا اور آپ پر درود و سلام پڑھنا یہ سارے کیسے جو ایمانیات میں داخل اگر کوئی شخص یہ سارے امان اس کے احکام یا اس کے مسائل یا قائد اس کے علم میں نہیں ہے اور جانتے ہی نہیں ہے پہچانتے نہیں ہے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ان کی لازم ہے جس طرح اللہ کو پہچاننا لازم ہے جس طرح محمد رسول اللہ کو پہچاننا لازم ہے قلم اسلام کے دو ہی تو جز ہیں دو ہی تو رکن ہیں دو ہی تو گوائی ہیں جس کے بعد نماز روضہ حجزقات فرض ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک یہ گوائی دے کہ اللہ کے سوا محبود کوری اور دوسری بات کی گوائی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد جو آخری دعا تھی وہ یہ تھی ربنا وعصفیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم کتابہ ورحکمہ ویذکیہم میں سے ایک رسول بھیج دے وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے سؑ بہت اللہ کے اندر دعا ہو رہی ہے اور بیت اللہ جیسا گھر تعمیر کرنے کے بعد دعا ہو رہی ہے بہتلائی کتنی عظیم یہ دعا ہے صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں اس اپنا مریم علیہ السلام کی پشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات بھی نظر آ گئے ہیں تو روشن ہو گئے بھاری کنات میں روشنی ہو گئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنت کا دین کا شریعت کا نور تھا جس کا ذکر قرآن کی دوسری حد میں موجود ہے کہ وہ ذات اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ سارے دیان باطل پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ دین اسلام جو ہے وہ غالب آج ہے اور اس پر اللہ گواہ کافی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسال پر اللہ خود گواہ ہے جس کی گواہی اتنی سچی ہے اس میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کا سب سے پہلے گواہ کون ہے خود اللہ ربنا وَوَسْفِهِمَا رَسُولَ مِّنْهُمْ اے لَا رسول انہی میں بھیج جو ایسے دعا کی دیویسی قبول ہوگی ایک ایک لفظ قبول ہوگا بھیجا بھی اللہ تبارک و تعالی اور ان میں بھیج اس کو دعا بھی قبول کر لیا رسول بنا گئے بھیج یہ الفاظ بھی قبول ہوگا مِنْهُمْ اور انہی میں سے ہو اسی خاندان سے اسی قوم سے ہو انہیں انسانیت میں سے ہو بشریعت میں سے ہو اور اس قوم میں ہو اس قوم میں میں ہوں میری نسل میں میری قوم میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہو بہو جو دعا آپ نے کی اللہ نے ایک لفظ کو قبول فرمایا کتنا وہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اگر وہ نبی ہو کیسا اس کو صاحب کا ذکر کیا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ وہ تیری ایات اس قوم پر ان لوگوں پر پڑھے تو اگویا جو دعا مانگی تھی اللہ نے ویسے قبول کی اور جیسا مانگا تھا ویسے ہی عطا فرمایا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ اُتْلُوْ مَا اُوْحِيَ الْحِيَكَ اے عبراہ مابو پڑی یہ وہ جو تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالی نے آیات تمہیں عطا گیا اس کو پڑی فرما يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالی ویسے ہی اللہ کی ذات کو پاؤ گی جیسا مانگو گے اللہ ویسے ہی عطا کرے گا بیٹا نیک مانگو گے اللہ نیک بیٹا عطا فرمائے گا لیکن مانگتے ہو یہ بندے کے دل میں یہ رہتا ہو کہ اللہ برے اولاد نہ ہو نافرمان اولاد نہ ہو جو میری عزت کو خراب کر دے میرے دین کو میرے ایمان کو میرے گھر کو برباد کر دے اللہ ایسی اولاد نہ ہو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیدھت سے پتا جلتا ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیدھت سے پتا جلتا ہے وہ انہیں کتاب اور حکمت کی قرآن اور سنت کی تعلیم دے وہ یوذقیہم ان کا تذکیہ نفس کرے اِنَّكَ عَنْتَ الْعَدِدُ الْحَكِيمِ اے اللہ تو پوری حکمت والا بھی ہے اور تُو سب کو یہ عطا کرنے پر غالب بھی ہے اور قادر بھی ہے تُو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر سکتا ہے دے سکتا ہے تو سیدھت عبرقیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جیسے آپ نے دعا کی تو ہمارا متعاوی ثابت ہو گیا کہ جو عبرقیم علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عداز میں دعا قبول فرمایا اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کا ذکر موجود تھا یہ ہزاروں سال پہلے دعا ہوئی ہے اور اس میں ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ اگر دعا ہم کریں اللہ تعالیٰ سے تو اگر جلدی وہ قبول نہ ہو ہمیں نہ ملے تو ہم جلد بازی میں نہ شکری کرتے ہیں کفر کرتے ہیں نہ فرمانی کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی سین ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد بتلائیے کتنے صدیان گزر گئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا دور اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام پھر بنی اسرائیل پھر موسو علیہ السلام پھر عیسی اپنا مریم اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ دعا رنگ لائی اور قبول ہوئی اور محمد رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہزاروں رسول اور انبیاء اور رسول آئے لیکن اس دعا میں جو نبی مقصود تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اس پر امت کا جمع اتفاق ہے جس رسول کو مانگا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دعا آج ہی اسی وقت بھی جو آج آپ نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے مانگیں آپ کی افات کے بعد وہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی حق اولاد کے حق میں قبول فرمانے دعائیں مانگتے رہنا چاہئے دعا میں فیدہ ہی فیدہ ہے دعا مومن کی رات نہیں ہوتی چاہے وہ ہزاروں سال بعد پوری کے ہونا ہو آپ کی اولاد کے بارے میں آپ کے پوتوں کے حق میں پڑ پوتوں کے حق میں کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور آپ قبولیت سے نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے تو گویا ہمارا وہ دعوہ جو تھا کہ نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی سیرت کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں احادیث میں اور پہلی کتب میں موجود تھا اور آپ کا ذکر موجود تھا اور زمانہ جانتا تھا اور دنیا جانتے تھے کہ نبی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات کا تذکرہ پہلے آپ کی ولادت سے موجود تھا آہو تیسریہ مبارکہ پڑھتے ہیں اس میں ہمارا یہ متعور واضح ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِسَبْنَ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَمُوَشْرَ بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسمُهُ احمد سیدنا عیس ابن مریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے برِسرائیل بے شک میں تمہاری طرف رسول بن گی اللہ رسول ہوں اور جو کچھ مجھ سے پہلے آیا ہے اس کی میں تو رات سے تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ مجھ سے پہلے اس کا میں مصدق ہوں تصدیق کرنے والا ہوں وَمُوشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَعْدِي اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اسمُهُ احمد اس کا نام احمد ہوگا تو گویا کتنی سرات وزاد ہے آپ کی ولادت سے پہلے موجود ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی بیان کر دیا اسماعی سیدنا عیسی صبح نمریب کی زبان سے کہ آپ اسرائیل کو اپنی قوم کو اپنے ماننے والوں کو اس نبی کا نام بھی بتا دیں تاکہ سارا اشکالات جو ہیں وہ ختم ہو جائے وہ ہمات ختم ہو جائے اسمُهُ احمد اس کا نام احمد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام خود رکھا یہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام اللہ نے خود رکھا اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے اور پھر اللہ کی رحمت دیکھ لیں کہ جو زمین پر نام رکھا گیا وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے وہ محمد ہے اور جو اسمان پر رکھا گیا وہ احمد ہے احمد نام بھی موجود ہے اور جو زمین پر رکھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیا جس طرح اس صورت میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احمد نام کا ذکر کیا اور جو زمین پر نام رکھا گیا اس نام پر الگ صورت ناظر فرمائی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا وہ رسول میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اللہ تعالیٰ آگے حیرانگی فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا ثِحْرُ مُبِينَ یہ کیسے لوگ ہیں جب وہی رسول آگئے جس کی مشارقی سبنہ مریم دے گئے تھے اور جس کا ذکر یہ پہلے کیا کرتے تھے کہ اگر رسول آئے گئے نبی آئے گا اور اس کی مشارق دے گئے جب وہی رسول آگیا تو انہیں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو یاد رکھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے موجود تھا اب جو ارادت سے پہلے آپ کی سیرت کا آغاد ہو چکا تھا وہ سیرت علمی تھی آپ اللہ کے علم میں اللہ کے نبی تھے رسول تھے اخاتم و نبیین تھے اس کا ذکر پہلی کتاب میں موجود ہے ایک حدیث سنتے ہیں جو قینات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا ذکر موجود تھا عیسائی اور یعودیوں کے علماء یہ جانتے تھے سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کے واقعہ پر غور کر لے کہ جب آپ دنیا سے آپ کا استاد تھے وہ عیسائی پادری تھے جب وہ دنیا سے جانے لگے تو سینا سلمان رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے جاتے جاتے کوئی وسیعت کر دے نصیت کر دے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے میں نے تو رات کو پڑھا ہے انجیل کو پڑھا ہے اور ایک نبی آنے والا ہے تو اگر وہ نبی آجے تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اس کا کلمہ پڑھ لینا ہے اس کا حلام بن جانا ہے تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے استاد سے اس حیسائی پادری سے جو موت و زندگی کی حالت قفیت میں تھا کہ اس رسول کی کچھ نشانیاں بتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائیں گئیں دیکھیں یہ لازم بات ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں نہیں آئے یا آ چکے ہیں دنیا میں تو حیسائی پادری بتلا رہا ہے نبی علیہ السلام کی علامات تو وہ علامات کا علم اس سے کیسے ہوگا ترات پڑھ کر انجیل پڑھ کر زبور پڑھ کر اس نے انجیل کو پڑھا زبور کو پڑھا ترات کو پڑھا تو آپ کی نشانیاں بیان کی تو اس کا بینہانیوں کا ذکر کیا کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا وہ نبی جس بستی میں آئے گا اس بستی میں خجور عام ہوئی وہ نبی جو ہوگا تو فہادیہ قبول کرے گا اس کے دوروں کندوں کے درمیان مور نبوت ہوگی اور یہی چار نشانیاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان دیکھ کے ایمان لائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا قرآن پاہ میں بھی ہے کہ وہ صاحب انجیل بھی موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کب سے اللہ کے نبی ہیں تو رسول اللہ تعالیٰ فرمائی اور جسد اور روح کے درمیان تھے تو اللہ کے ہام میں نبی لکھا ہوا تھا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں نبی تھے اللہ جانتا تھا کہ ایک نبی ہوگا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس کا ذکر بھی آپ کو اب ترات میں اتار دیا گیا انجیل میں اتار دیا گیا اور قائنات کے سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت سے پہلے سیرت کا آغاز ہو گیا تھا شان کا مقام کا تذکر کا ذکر جو ہے اس کا موجود آپ پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بارے میں جب آپ پر نبوت کی اثار دہر ہوئے اور آپ کو نبی بنایا گیا اور وہی آئی تو برقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اس مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے گا اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آپ نے نبی نہیں بنایا گیا تھا میں نبوت کی اعلان نہیں کیا تھا میرے پاس جبریل نہیں آئے تھے تو مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے دیکھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم بچپنہ میں ہی تھے تو آپ اور بادل جو ہیں وہ سائے کر لیتے تھے یہ ساری علامات تھیں کہ یہ آنے والی شخصیت کوئی ہے جس کا یہ مقام ہے جس کا یہ عظمت ہے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی صیرت کا مقام کا شان کا تذکرہ جنب تورات میں بھی موجود تھا انجیل میں بھی موجود تھا زبور میں موجود تھا اور اللہ کے علم میں آپ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور اس پر بہت سارے انبیاء علیہ وسلم کی بشارتیں اور ان کی کتب میں بھی موجود ہیں تورات میں آج بھی آپ کی نشانیاں موجود ہیں انجیل باوجود اس کے لئے متعریف ہو چکی ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے لیکن آج بھی آپ کی خوبیہ اس میں موجود ہیں حتیٰ کہ اور کئی مذہب ہے جن کی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صاف کا تذکرہ موجود ہے تو گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت بازد سے پہلے ہی آپ کی صیرت کا مقام کا شان کا ذکر کر دیا گیا تھا یہ آپ کی صیرت کا ہم نے آغاز کیا ہے اور یہاں تک ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے آگے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کے نصب نامہ کے بارے میں اور پھر آپ کی ولادت کے وقت جو حالات تھے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو جو ایک تقاضہ کر رہے تھے کہ اگر نہران و ماہ ایک رسول ہے وہ حالات کیا تھے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی براہ بات سعادت ہوئی اور پھر آپ کا پچپن نڑپن جوانی اور پھر انبوت کی وہ صیرت کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کی صیرت کو ہم جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں پہلا ایسا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی شان مقام رفت کا تذکرہ اور ذکر خیر کہنات میں موجود تھا دوسری بات یہ ہمیں ثابت کرنے کو شکریں گے کہ آپ کی ولادت کے بعد چالیس سالہ جو آپ کی نبو زنگی کا حصہ ہے اس میں آپ کا پقیز کی آپ کی طہارت آپ کی عصمت آپ کی شان مقام اور وہ سارے واقعات جو جس کا ہمارے ایمان عقیدے اور اسلام اور دین اور آخرت اور اپنی صیرت کو سوارنے کا جو ضرورت ہے انہوں ان واقعات کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا وہ آغاز ہوگا جس کے لیے جس کے لیے یہ سارے کفار نے انکار بھی کیا اور کفار سے مخالفتیں بھی ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حصیت جو نبوت کی حصیت ہے رسالت کی حصیت ہے جس سے آپ کی دعوت کا آگے آغاز ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم دین کو شریعت کو آگے بیان کرتے ہیں پھر انہوں نے مسائب کو تقالیف کا سکر کریں گے تو اس مہینے میں ہم اپنے اس امام بخاری میڈیا سنٹر کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دیتے رہیں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے تاکہ ایک نئے انداز میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان مقام نفت جو ہے وہ آپ کے سامنے آجائے اور پھر قرآن پاکی وہ آیات میری جو ذاتی طور پر جد جسپی ہے یا ذات طور پر جو میں پسند کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کے بغیر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بھی ایمان ہے دین ہے شریعت ہے اس کے بغیر آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ نے جو احادیث میں اپنی عظمت کو بیان کیا ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے وہ خالق بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خود بنانے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کرنے والا ہے تو قرآن پاک کے آیات میں جو آپ کی شان مقام بیان ہوئی ہے اور وہ آیات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن آیات سے آپ کی شان مقام کے براخص کچھ غلط جو ہے وہ ابحامات یا استلالات کرنے کوشی کی جاتی ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اختیارات دینے کی باتیں کی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عظمت جو نہیں ہے اس کو آپ کے اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے پر ایمان کے منافی ہے وہ شان بیان کی جائے جو آپ کی شان نہ ہو اور وہ شان نہ بیان کی جائے جو اصل میں آپ کی شان ہو تو ہم ان آیات کی بھی انشاءاللہ وزاعت کرنے کوشش کریں گے اور اگر آپ کے سوالے سے کوئی ایسا مغالطہ بہا مشکال ہو کسی آیت سے کسی کوئی نے غلط اصلاع کر کے اور کوئی مسئلہ بیان کیا ہو تو آپ اس کو اپنے سوال کے صورت میں بھیج سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کی بھی وزاعت کریں گے سرات کریں گے اور آپ کو پوری طرح مطمئن کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی پر جو آیات قرآنی ہے ان کی تفسیر بھی کر دیں گے ان کی وزاعت بھی کر دیں گے شان بیان بھی کر دیں گے اس میں ایک عجیب سا سکون اور لذت ہمیں محسوس ہوگی کہ رسول اللہ کو سمجھیں گے قرآن کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی شان کو مقام کو سمجھنی کوشش کریں گے خاص کر ان آیاتِ الٰہیہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے اور خود وہ اس مقام کو واضح کی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے اور جو لوگوں نے غلط اسلال کر کے آپ کو شان کو بڑھانے کوشش کی ہے حلو کرنے کوشش کی ہے اس کی بھی وزاعت کریں گے اس قائد کا یہ معنی نہیں ہے اور اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے تاکہ غلط جو تعویلات ہیں اور قرآن میں جو تفسیر پر رائے ہیں یاد کا خود مانا کیا جاتا ہے یہ مفہوم بگاڑ کے غلط اپنے مگروح بندی یا فرقورید کی طرف لے جائے جاتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ وزاعت کریں گے سنجیدگی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بغیر کسی کے دل آذاری کے قرآن و سنت کا پیغام آپ تک انشاءاللہ پہنچتا رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا اور ہمارا سنانا یہ قول فرمالے اور یہ جو ہم نے سیرت کے لیے ٹیم نکالا ہے وقت دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں اس لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے والوں میں اور شان بیان کرنے والوں میں جو ہے ہمیں بھی شامل فرمالے اور اس کی اللہ تبارک و تعالی قدر فرمالے رحمت فرمالے وہ یقیناً قدر کرنے والا ہے اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع انتہائی نفیس ہے انتہائی پقیز ہے انتہائی معصوم یہ جو ہے پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت ازاد کے کائنات جڑی ہوئی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ یہ شان کے ساتھ یہ مساجد یہ مدارس یہ طلبہ یہ دینداری یہ جو کچھ اسلام دین غیرت حیاء جو کچھ ہے اس کائنات میں ہزاروں کے لوگوں کے کربار کیا وہ بلندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ کوئی لکھ رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی سن رہا ہے کوئی سنا رہا ہے کوئی مساجد چلا رہا ہے کوئی دینداری چلا رہا ہے کوئی خدمت خلق کر رہا ہے کوئی اخلاقیات کے معمولات میں امت کی سجنہ رہنوائی کر رہا ہے اور کوئی کتابیں لکھ رہا ہے کھا رہا ہے کوئی مزدوری کھا رہا ہے ایک نئی کروڑوں انسان رسول اللہ کی سیرسلہ جڑ گیا ان کی روزی جڑ گیا ان کا کھانا پینہ جڑ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہے اس کی سیرت کس قدر وسیع ہے ان کا مقام کس قدر وسیع ہے کہ آج تک آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوا کتنے مہتسین گزر گئے صلوحہ گزر گیا علماء گزر گئے انہوں نے کتابیں لکھی اور پڑھی اور بیان ہوئی اور لمبے لمبے واز ہوئے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہوئیں لیکن پھر بھی جب بھی اختتام ہوا اسی پر ہوا کہ ہم رسول اللہ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا پھر بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے وہ علم ہی نہیں ہے وہ ہماری پہنچ ہی اس مقام تک نہیں ہے جہاں یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کی شان ہے ہم انشاءاللہ آپ کے مدہ کرنے وال لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں سناخ خانیہ ہم کرنے وال لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اس برقت سے اللہ ہمارے صیرت کو سوار دے ہماری رانمائی فرما دے ہم پر رحمت فرما دے ہمارے گناہ مٹھا دے کتنے ہیں وہ عظیم ہستی و شخصیت جن کی صیرت بیان کرنے سے گناہ معافی ہوتے ہیں اللہ راضی ہوتے ہیں اور زبان میں ہلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے سکون محسوس ہوتا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تفیق عطا فرمائے و آخر دعواجہ الحمدللہ